سلام علیکم انفارمیشن ہاؤس کے معزز سامین افلاتون ایٹنس کے ایک ممتاز گرانے میں چار سر استاسی قبل از مسیح میں پیدا ہوا نوجوانی میں اس کی ملاقات فلسفی سکرات سے ہوئی جو اس کا دوست اور رہنما بن گیا تین سو نینہ نوے میں سترہ برس کے اور میں سکرات پر بدینی اور نوجوانوں کو ارغلانے کی مہم الزامات کی تحت سزائے موت دی گئی سکرات کی موت نے افلاتون کی دل میں جمہوری حکومت کے خلاف مستقل نفرت بردی سکرات کی موت کی کچھ عرصہ بعد افلاتون نے ایٹنس چھوڑ دیا اگلی دس یا بارہ برس اس نے مسلسل سفر میں گزارے تین سو ستاسی قبل از مسیح کی قریب وہ ایٹنس وافس آیا اور ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی جسے ایک آدمی کا نام دیا جو نو سو سال سے زیادہ عرصہ تک تقائم رہی افلاتون نے زندگی کے باقی چاریس برس ایٹنس میں گزارے وہ فلسفہ کی درست کرتا اور لکھتا رہا اس کا سب سے معروف شاگد ارستو تھا جو سترہ برس کے عمر میں ایک آدمی میں داخل ہوا تب افلاتون ساٹھ برس کا تھا افلاتون اسی برس کے عمر میں تین سو سنتالیس میں فوت ہوا افلاتون نے قریب چتیس کتاب تحریر کی جن میں سے بشتر سیاسی اور اخلاقی مسائل پر بحث کرتی ہے اس نے معباد التبیات اور الحیات پر بھی لکھا افلاتون کی مشہور کتاب جمہوریہ میں ایم سیاسی نظریات کو اجمالاً بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں افلاتون کی خیال میں بہترین حکمت اشرفیہ کی حکمت ہے یعنی بہترین اور داناترین افرات ریاست پر حکمت کرے اور ان کا انتخاب شہریوں کے رائے جندگی کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ باہمی معونت کی بنیاد پر تھا افلاتون دنیا کا پہلا فلسفی تھا جس نے عورت اور مرد کی برابری کی بات کی سرفرست تب کا دولت مند نہیں ہوگا ان کو زیادہ جائدات رکھنے کی اجازت نہ ہوگی علائدہ خاندان بنانے کی اجازت نہ ہوگی البتہ وہ اکٹے توام کرے اور ان کی بیعہ بھی مشترکہ ہوں گی فلسفی بادشاہوں کا اجر جن مادی دورت نہیں ہوگا بلکہ یہ اتمنان ہوگا کہ وہ عوام کے خدمت کر رہے ہیں افلاتون کی جمہوریہ کئی صدیوں تک بڑے شوق سے پڑھتی جا رہی ہے سامین محترم اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزائش کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں کہ آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے